یہ وہ مسجد ہے جب جنگ احد کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو اس مسجد میں انہوں نے قیام کیا تین نمازیں پڑھی اسر مغرب اور عشاء اور اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے اپنا زیرہ بھی باندھا تو اس لئے اس مسجد کا نام ہے مسجد زیرہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصور مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد زیرہ دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم تقریباً چودہ پندرہ سو سال بعد جہاں پہ ہمارے آقاد و عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے اور جنگی احد کا احتمام کر رہے تھے وہ یہاں پہ موجود تھے صحابہ قرآن موجود تھے اور آج ہم کتنے خوش قسمت ہیں اس کا تو بیان ہی نہیں کیا جاتا سکتا ہے یا اللہ درہ شکر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ تمہارے شہزادہ قلفام بھائی جنہوں نے محبت سے ڈھونڈا ڈھونڈ کے ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائیں اور اپنا پیار شیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور اپنا خاص کرم رکھے یہ دیں گے پرانی لکڑی کا پیس بھی لٹکا ہے ماشاء اللہ اللہ اکبر جزاک اللہ اپنا خیال رکھے گا